جرم قتل کرنے والے سائکوپیٹس کا خوف قرائے کے قاتلوں سے لے کر قبضہ گروپ سک کہیں بھی کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو یہ کہلاتا ہے واردات یعنی ہمارا نیا اور ایکسکلوسف کرائم شو اصلی کرداروں سبوتوں اینی شاہدین اور شواہد پر مشتمل حقائق کے ساتھ میں ہوں اکاشا گل اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نویت کا واحد کرائم شو واردات موقع واردات ایسی جگہ کہلاتی ہے جہاں سے ہوتا ہے تحقیقات کا آغاز لیکن کچھ جرائم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں نہ تو مل پاتا ہے موقع واردات اور نہ ہی ہو پاتا ہے مقدمے کا اندراج راول پنڈی رنگ روڈ غبن ایک ایسی ہی واردات کہ جس کے بنیاد رکھے جانے سے قبل ہی سرکار کو لگا لگ بھگ تین ارب روپے کا چونہ اور عوام کو اس سے تین گناہ زیادہ یہ سب کیسے ممکن ہوا سرکاری افسران سیاستدان اور حکمران عربوں کے غبن میں کس کا ہے کتنا ہاتھ اور کس نے دیا کس کا ساتھ دیکھئے ہماری تحقیقات راول پنڈی وفاقی دار الحکومت سے جڑا پچاس لاکھ آبادی کا شہر ہر بڑے شہر کی طرح ٹرافک کا شدید دباؤ پنڈی کا بڑا اور بنیادی مسئلہ بن چکا ہے سڑکوں پر ہما وقت گاڑیوں کی بھیڑ اور لمبی کتارے اس بات کی دلیل ہیں کہ راول پنڈی شہر کو ایک ایسی شہرہ کی ضرورت ہے جو اس کا یہ بوجھ اٹھا سکے اسی لیے سال دوہزار سولہ میں حکومت پنجاب نے لاہور کی طرز پر پنڈی میں بھی رنگ روڈ کے منصوبے کا اعلان کیا اس منصوبے کی فیزیبلیٹی رپورٹ بھی تیار کی گئی جبکہ ایشین انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے بھی اس کی منظوری دے دی ستائیس مارچ دوہزار اٹھارہ کے روز وزیرعالہ شہباز شریف نے 49 کلومیٹر طویل رنگ روڈ کی سمری اپروف کر دی تحریک انصاف کی نئی حکومت کے قیام کے بار ایک بار پھر اس منصوبے پر عمل درامت میں تیزی آگئے رنگ روڈ کلر سیدہ جی ٹی روڈ روات سے شروع ہو کر بہریہ ٹاؤن کے اکب سے مختلف دہات اور آباد زرعی زمینوں سے گزرتی ہوئی ترنول پھاٹک کے قریب واپس جی ٹی روڈ پہنچنا تھی اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ وزیرعالہ سے وزیرعالہ تک کسی کو کانو کان خبر نہ ہو سکی عمران خان صاحب کے اردگرد کے لوگ جو ہیں وہ ہی اس کے اسیدار ہیں اور وہ ہی ڈائریکٹلی یا انڈریکٹلی ڈائریکٹلیز اور کوئی بھی نہیں انڈریکٹلیز امراد کسی کا بیٹا ہے کسی کا بھائی ہے عام آدمی کو پتا نہیں تھا کہ یہاں سے روڈ گزر رہی ہے ان کو آپ نے اندھیرے میں رکھا اور اندھیرے میں رکھ کر آپ نے ان سے اونے پونے داموں زمینیں خرید لیں جب تک حکام بالا تک اس کاروائی کی خبر پہنچی چڑیاں کھیت چک چکی تھی دوسرے لفظوں میں رنگ روڈ کی مد میں دو ارب اسی کروڑ روپے کی زمین خریدی جا چکی تھی کمیشنر کو ڈپٹی کمیشنر کو دو ڈپٹی کمیشنرز کو اور چند افسران کو تبادلہ کر دیا گیا ہے لیکن صرف ایک آدمی کو موطل کر دیا گیا ہے وہ ہے لوکل لینڈ کولیکٹر جس کا اس سارے تنازعے میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے وزیراعظم عمران خان نے فوری ایکشن لیتے ہوئے نیب اور ایف آئیے کو حقائق کی چھانبین اور ریکاوری کا ٹارگٹ دے دیا ہے اس وقت لوگ شور مچا رہے تھے تو انہوں نے لوگوں کی بات پر کان نہیں دھرا انہوں نے سارے ماملے کو کارپٹ کے نیچے پھینکنے کی کوشش حقائق سامنے آنے پر پتا چلا کہ رنگ روڈ کا یہ منصوبہ 49 کلومیٹر سے بڑھ کر 65 کلومیٹر طویل ہو چکا ہے اور خرچہ دگنا جبکہ اس کے آغاز اور اختتامی مقامات میں بھی تبدیلی آ چکی ہے رنگ روڈ کے نئے نقشے کے مطابق یہ جب بیلی روڈ روات سے شروع ہو کر جرار کیمپ اور پھر وہاں سے نئے ائرپورٹ کے ارد گرد بنی متعدد نججی سکیمز کو ٹچ کرتی فتے جنگ اٹک کو جا ملتی ہے رنگ روڈ کے آغاز اور اختتام دونوں سروں پر ہی درجنوں نججی ہاؤسنگ سوسائٹیز روٹ تبدیلی کی بنیادی وجہ قرار دی جا رہی ہیں مبینا طور پر انہی ہاؤسنگ سکیمز کو oblige کرنے کے لیے گھڑا گیا یہ رنگ روڈ کا منصوبہ کیونکہ اس میں سے کوئی ہاؤسنگ سکیم تو ہے کسی سیاستدان کے بیٹے کی اور کسی کے پیچھے ہے بیوروکریسی نووہ سٹی وہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کا ذکر وزیر آزم کو بھیجوائی گئی انکوائری ریپورٹ میں خاص طور پر کیا گیا ہے وفاقی وزیر غلام سرور خان کا نام اسی سے جوڑا جا رہا ہے وفاقی وزیر پر الزام ہے کہ انہوں نے نووہ سٹی اور اس سے جڑی کئی ہاؤسنگ سکیمز کو فائدہ پہنچانے کے لیے رنگ روڈ کا نقشہ تبدیل کرنے کے لیے انتظامیاں پر دباؤ ڈالا میں اور میرے خاندان کا نہ تو اس الائنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ کوئی وہاں ماری کسی زمین کی خریداری ہے نہ ہم نے کوئی خریدی ہے نہ بیچی ہے نہ ہے جس نے انیویسٹیگیشن کیا اس نے کہا ہے کہ ان کا بیٹا براہ رہاست تاریکٹ ان کا بیٹا انوارت وزیر آزم کے قریبی دوست اور معاون خصوصی زلفی بخاری بھی ان سیاستدانوں کی فہرست میں شامل تھے جو رنگ روڈ کا نقشہ بدلنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے ان کے بھائی یاور بخاری اور ان کے والد جو ہے واجد بخاری اس کے ان دونوں کے حوالے سے مقامی طور پر زمینوں کی خریداری کا جو ذکر ہے وہ کیا جاتا ہے زلفی بخاری کے خاندان کا کہنا ہے کہ یہاں ان کی زمین سینکڑوں سالوں سے ہے اور رنگ روڈ ان سے بہت دور ہے کیونکہ ان کی زمین اسلام آباد کی حدود میں آتی ہے پنڈی میں نہیں ایک مطالبہ میرا کل بھی تھا ایک مطالبہ آج بھی ہے کہ پروجیکٹ ڈروپ نہیں ہونا چاہیے یہ رنگ روڈ نیشنل امپورٹنس کا پروجی غلام سرور کے جو سابزادے ہیں ان کو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نووہ سے جوڑا جا رہا ہے جو کہ وہاں پر کام کرتے ہیں یا ان کا کچھ وہاں پر انٹریسٹ ہے اور نووہ ان چند ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں سے ایک ہے جس کو اس روٹ میں فائدہ حاصل ہوا ہے دوسری طرف سابق کمیشنر راول پنڈی محمود احمد پر بھی الزام ہے کہ انہوں نے مجوزہ آثورٹیز کی اجازت کے بغیر ہی رنگ روڈ کے لیے لینڈ ایکیوزیشن کمیشنر وسیم علی تابش کے ساتھ مل کر زمین کی فوری ادائیگیوں کا غیر قانونی عمل شروع کرا دیا آپ لوگوں کی رسائی تھی اقتدار کے وانوں میں اور اقتدار کے وانوں سے آپ کو اس ڈرائنگ کی نکل مل گئی آپ کو سارے روڈ کا پتہ لگیا جس کی وجہ سے آپ نے لوگوں کو دھوکا دیا ڈسٹرکٹ پنڈی میں چار فروری سے پندرہ اپرل تک 372 ملین روپے کی ادائیگیاں کی گئیں جبکہ ڈسٹرکٹ اٹک میں 17 مارچ سے 19 اپرل تک 2.05 ارب روپے کی ریکارڈ پیمنٹس کی گئیں اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ اٹک میں خریدی گئی زمین راول پنڈی سے بھی زیادہ ریٹ پر لی گئی اٹک میں زمینیں خریدی گئی ہیں وہ 3 ارب 40 کرون روپے کی خریدی گئی ہیں جبکہ پنڈی کی زمین جو زیادہ بھی ہے اس کو ایک ارب روپے میں خرید آ گیا ہے تو آپ زمین کے ریٹ کا اندازہ لگا لیں تحقیقاتی ریپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ انیجی ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے پیچھے صرف حکومتی اہدے دار ہی نہیں بلکہ پپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے میمرانے اسمبلی بھی ان میں حصے دار ہیں اسی لیے تو حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن نے بھی رنگ روڈ کے ایشیو پر چپ ساتھ لی ہے تحقیقاتی ریپورٹ میں نووہ سٹی, نیو ائرپورٹ آسف ٹاؤن بلو ورڈ, اتحاد سٹی کیپٹل سمارٹ سٹی ٹاپ سٹی اور پی آئی اے ہاؤسنگ سوسائیٹی سمیت بارہ سکیموں کے بارے میں واضح ہے کہ ان کی پشت پناہی میں حساس اداروں کے بھی کچھ افراد شامل ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا فوج سے تعلق ہے جنہوں نے خریداریاں کیونے ہیں زمین پہ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رنگ روڈ کا نقشہ آنے سے قبل ہی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے مالکان نے مقامی افراد سے اونے پونے دامو زرعی زمین خرید ڈالی جبکہ انکار کی صورت میں خطرناک اور اشتہاری مجرمان کا بھی استعمال کیا گیا اڈیالا اڈیالا جیل تو دنیا بھر میں مشہور ہے مگر اڈیالا گاؤں سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے یہاں کے مقامی لوگ رنگ روڈ کے بننے پر کافی خوش تھے رنگ روڈ کا نقشہ کیا بدلہ ان کے چہرے کے نقوش بھی بدل گئے سری زمین ہے اس کا ایک لاکھ سہزار اور جو بنجر ہے وہ اس کا جیب پچاس ہزار چالیس ہزار اب اس میں پٹواری بھی ہیں سلزار بھی ہیں گردابر بھی ہیں اے سی آئی ڈی سی آئی بلکہ ان کو سب کو ٹرانسفر بھی کیے ریٹ تھے کہ انہوں نے بہت کم لگا ہے جو پندنا لاکھ روپیہ کنال ہے رنگ روڈ میں آنے والے غریب کسانوں کی زمین سستے داموں خرید کر انہیں ہاؤسنگ سوسائیٹی میں شامل کرنے والوں نے نہ صرف سرکار کو تین ارب روپے کا چونہ لگایا بلکہ رنگ روڈ سے جڑی سوسائیٹیز نے ایڈبرٹیزمنٹ کے ذریعے سادہ لاؤ آوام کو پلوٹس اور فائلیں بیچ کر دس ارب روپے کے لگ بھک کما لیا ہے بلاشوبہ رنگ روڈ راولپنڈی شہر کی اشد ضرورت ہے کیونکہ نہ صرف شہر بلکہ کے پی کے اور پنجاب کے دیگر شہروں کو جانے والے لوگ بھی اس شہر کے بیچ سے گزرتے ہیں جو ٹریفک بلوک کی ایک بڑی وجہ ہے مگر رنگ روڈ منصوبے میں کرپشن کے شور نے کم از کم اس معاملے کو تو کھٹائی میں ڈال دیا ہے راولپنڈی رنگ روڈ یعنی ٹریپل آر منصوبہ پاکستان کا ایسا ترکیاتی منصوبہ کہ جس کی پہلی اینچ بھی نہیں رکھی گئی اور تین ارب روپے غبن بلکہ حضم ہو گئے ایک بات تو تے ہے کہ یہ روڈ بنے یا نہ بنے سرکار کو نہ تو پیسہ واپس ملے گا اور نہ ہی زمین اس واردات پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پینلسٹ ملک کے نامور تجزیہ نگار آفتاب اقبال صاحب جی سر کیا کہیں گے ہینگ لگینا پھٹکڑی اور سرکاری تین ارب روپے سے زمین خرید لی گئی لیکن فیزیکلی یہ منصوبہ کہیں ایکزیسٹری نہیں کر رہا اس طرح کے منصوبے فیزیکلی نظر کچھ دیر بعد آتے ہیں لیکن اس منصوبے میں بہت کچھ ایسا ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے افسوس بھی ہوتا ہے شرم بھی آتی ہے غصہ بھی چڑھتا ہے اس میں ایسے ایسے لوگ ایسے ایسے پارسا نظر آ رہے ہیں جو عمران خان کے رائٹ اور لیفٹ کو فلانک کیا کرتے تھے میری اطلاعات کے مطابق تو اس میں جو نیسیسری پیپر ورک ہوتا ہے وہ بھی میسنگ ہے پہلے جرم کا ارتکاب اسی دن ہو گیا تھا جس دن یہ نقشہ لیک ہوا تھا اس سے پہلے انہوں نے دھڑا دھڑ زمین خریدنی شروع کی اربوں روپے کی دھیاڑی انوارڈ تھی اس لیے ایک بھگدڑ کے عالم میں سٹیمپیڈ کے عالم میں ہیپ ہیزرڈ شکل میں یہ سارا سلسلہ کیا گیا اور یہی ان کو ایکسپوز کر گیا ہے تو مجھے افسوس ہے کہ جب یہ لیکیج ہوئی جب یہ پلفریج آف انفرمیشن ہوئی تو اس پر پرچہ درج کیوں نہیں کیا گیا وہ وہ سورما جو یہ سب کچھ کرتے رہے ان کے نام کیوں نہیں سامنے آئے اچھا سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کمیشنر اور ان کے ماتحت افسران جو ہیں ان کی معتلی ازالے کے لیے کافی ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی معتلی نہیں ہوئی انہیں عہدے سے ہٹایا گیا ہے ماں سوائے ایک آدمی کے وہ جو اپنے ہاتھوں سے پیسوں کی ترسیل کرتا رہا ہے وہی بیچارہ کے گوٹ بنے گا اور باقی سب معتل نہیں ہوئے ہٹائے گئے ہیں میکسیمم یہ ہوگا کہ وہ معتل ہو جائیں گے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں ٹریک ریکارڈ ہے ایسا کہ جسے معتل کیا جائے اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جاتا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے اور آپ کے ادارے کو چاہیے اور آپ کے پروگرام کو چاہیے یہ میں یہ سجست کروں گا کیونکہ آپ کا پروگرام خالص انبسٹیگیٹیو ہے کہ آپ کم از کم ہمیں یہ ڈیٹا فرام کریں میں اس کا ڈنڈورا پیٹوں گا قبردار میں دیگر شوز میں اوپن مائک کیفے میں ایون میل باکس میں کہ ہمارے ہاں معتلی کا تناسب تھرو آؤٹ کیا رہا ہے اس پر ایکشن کتنے پرسنٹ لیا گیا اور جن جن لوگوں کو معتلی کے نام پر ہٹایا جاتا ہے ان کی کمپنسیشن کیسے کی جاتا ہے آپ حیران ہوں گی سنکے کہ ایسے ایسے لوگ جنہیں انتہائی گھناؤنے جرائم میں نیشنل کرائم کے بعد معتل کیا گیا تاریخ میں ایسے ایسے نام موجود ہیں جنہیں پھر انتہائی پرائز پوسٹ دے کر نوازا گیا سر آپ کیا کہتے ہیں کہ راول پنڈی رنگ روڈ منصوبہ اس کا فیوچر کیا ہے یہ کبھی بن بھی پائے گا یا نہیں یا ہمیشہ کیلئے معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے عمران خان کے ٹینیور میں تو یہ کہیں نہیں نظر آئیں گے اپیرنٹلی تو لگتا ہے کہ یہ فائل داخل دفتر ہوگی لیکن یہ پروجیکٹ it will see the light of day اس میں جو مافیا انوالڈ ہے نا وہ بہت طاقتور ہے بڑا زوراور ہے اور یہ تین ارب پانچ ارب دس ارب کا معاملہ نہیں آپ دیکھئے گا at the end of the day یہ تیس پین تیس ارب پلاس کی گیم ہے جس میں بڑی محنت کی کمائی اس مافیا کی لگی ہوئی ہے کہ اس کو ریٹریو کرنے کے لیے اس پروجیکٹ کو لازمی تشتز بام کریں گے چاہے اس کے لیے انہیں جو بائیڈن سے نا کہلوانا پڑا میری سجیسچن یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس میں گلٹی پائے جائیں ان کو سمیریلی رائے کیا جانا چاہیے عبرتناک سزائیں دینی چاہیے کہ کچھ تو ایسا کر جائیں کہ جس کا فائدہ آنے والی نسلوں کو سر آپ کی قیمتی رائے کا بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ میں اکاشا گل اور ہماری واردات کی ٹیم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ لیکن جاتے جاتے یاد رکھئے گا کہ جرم ہمیشہ مجرم کرتا ہے مگر اس میں سبق ہم سب کے لیے ہے مگر اس میں سب کے لیے ہے